دوستو اگر آپ کی اچھے رہیے کہ آپ کو بلیک کپیلہ یعنی جڈ بلیک کے اندر ایک شیاندار ایک سندر سی ایسی گوھو ماتا چاہیے جو دیکھتے ہی جس کی دل کی رنگت خوش ہو جائے جو کی لگے کہ ہاں یہ اتنی پیاری اتنی شیاندار گوھو بنش ہے تو اس سے پہلے سے بھی دوستو ہن متروں کو نمشکار آمرا آپ دیکھ رہے ہیں راوزی دری فارمور میں گوری شنکر دوستو ویسے تو ہم ہر روز آپ کے لیے راٹھی ساہیوال تھار پارکر اتیادی دیسی گوھو بنش کی ویڈیو لے کے آتے رہتے ہیں پر جب بات آتی ہے بلیک کپیلہ کی تو جو کی یہ بہت ریئر بریڈ ہے کیونکہ بلکل جڈ بلیک جو گوھو بنش ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے تو اس سے پہلے جو بھی کسان متر آپ کے اپنے چینلن پر پہلی وار آئے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو وہ اس چینلن کو سبسکرائب جرور سے کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دیا گیا ہے اس کو بھی جرور پریس کیجئے گا اس کو پریس کرنا بھول مت جانا کیونکہ ہم جو ہر روز چینلن پر جو ویڈیو لے کے آتے ہیں اگر آپ اس کو پریس نہیں کرو گے تو چینلن پر آنے والی جو ویڈیو وہ اس کی نوٹیفکشن آپ کو نہیں ملے گی دوستو گائے کے ڈیٹیل کے بارے میں اپنے بات کریں دوستو گائے نے جو پہلی بار کاف کو جنم دے گی یعنی کہ فاسٹ ٹائم ابھی اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے اور بات کریں سببھاو کی اس کی تو شاند سببھاو وہ آپ دیکھ لیجئے بالکل شاند سببھاو شاندر ہمسائز کے اندر باری مکملی گل کمبل اور اتنی شاندر کوالٹی والی گورنمنٹس جو کہ آپ کو بہت ہی ریئر دیکھنے کو ملے گی بلیک گائے کے اندر تو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی یا تو پھر اس کے ہمپ کا سائز نہیں ہوگا یا پھر جو نابی ہے نیول ہے وہ نہیں رہے گی اور اس گائے کی ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں اس کی کوالٹی کے بارے میں بات کریں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل شاند چت گوونش شاندر گو ماتا ہمپ کا سائز آگے والے پیروں کو بلک بالکل شٹیک اوپر اور جو نابی سائز کے بارے میں بات کریں تو نابی کا سائز جو کی سائیوال بریڈ کے اندر اپنے کو میل نہیں دیکھنے کو ملتی ہے لگ بک چار سے پانچ انچ کی نابی کا سائز اس کے بعد دوستو بات آتی ہے اس کے ایڈر کی کوالٹی کی تو ایڈر کی کوالٹی ہے وہ بھی بہت ہی پیاری ہے اس کے اندر ہے کائے کی ڈیوری کے ابھی ہونے ہی والی ہے شاید ایک دن یا دو دن کا ٹائم لگ بک یہ ہور نکالے گی جس طرح سے ایڈر یہ بھر رکھا ہے تو ایک یا دو دن کا ٹائم ابھی باقی ہے دودھ دینے کی شمتہ کے بارے میں اگر اپنے بات کریں تو اس کی جو دودھ دینے کی شمتہ رہنے والی ہے جس طرح سے اس کا ماں کو ریکوڈ کو دیکھتے ہوئے یا پھر اس کے خود کی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے اٹر کی کوالٹی کو دیکھتے ہوئے تو یہ لگتا ہے کہ لگ بک فسٹ بیانت کے اندر یہ چودہ کے پلس جائے گی ہے یعنی کی پہلی بار کے اندر ہے چودہ سے پندرہ لیٹر تک دودھ دینے کی شمتہ رہنے والی لگ رہی ہے اور اس کے بعد میں دوستو بات کرے اس کی ٹیٹس کے سائز کی تو شاید آپ کو دیکھنے کے اس کی جو ٹیٹس کا سائز ہے اوبری ہوئے یا باریپن لگ رہا ہوگا کیونکہ جو پہلی بار جب گائے بچہ دینے والی ہوتی ہے تو اس کی جو اٹر کے اندر جو سویلنگ ہے جس کو اپنے بادی یا بسوا یا داوڑا اتیادی ناموں سے جانتے ہیں جو کہ جہاں کی جیسی لینگویز رہتی ہے اس کو اس کی جو سویلنگ کو اسی نام سے بلاتے ہیں تو دوستو یہ حل کسی ہے جب گائے بچہ دے دے گی تو اس کے بعد میں بلکل صاف ہو جائے گی اور اس گووانش کو خریدنے کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ لوکیشن ہے جو ہماری بلیز کمین پورا ڈشٹک شری گنگانگر شریٹ راجستان شری گنگانگر سے 20 کلومیٹر کے دوری اپنا جو ڈیری فارم ہے تو یہ گووانش آپ کو یہاں بھی مل جاتی ہے اور دوستو اس کے بعد اس کی اگر قیمت کے بارے میں بات کریں یہ انمول رتن انمول ہیرا جس کی جو پرائس رکھی گئی ہے وہ صرف اور صرف 65,000 کے اندر آز آپ کے لیے سیل کے لیے پلکل دکھروائی جاری ہے اور کوئی بھی کسانمیتر ہماری ڈیری فارم کے لوکیشن سے 500 کلومیٹر کے داہرے کے اندر کوئی گائے کھریدتا ہے تو ان کے لیے ٹرانسپورٹ فیسلیٹی فری رہے گی فری آف کوسٹ یعنی کی کرایا بھی آپ کو نہیں دینا پڑے گا اور گائے آپ کی گھر پہ مہن جائے گی جو کسانمیتر کھریدنے کے چرک رہی ہیں سکرین بھی دیئے گئے نمبروں پہ کال کر کے ورسپ میسز کر کے آپ جان کر ہی لے سکتے ہیں اور کھرید سکتے ہیں دوستو یہ ویڈیو کیسے لگیں کومنٹ کر کے جرور